بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فاطمہ جمل اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ فورٹ ریسپیز امید ہے آپ سب خیر گیسے ہوں گے اور اپنا خوب دھیان رکھ رہے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بنا رہی ہوں ایک ایتھینٹک کشمیری ڈیش جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی میں بنا رہی ہوں چکن وائٹ کشمیری کڑھائی یہ بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ بہت ہی لذیذ بنتی ہے امید ہے آپ لوگ اس کو بہت پسند کریں گے نہائید ایزی اور جائکے میں بے تہاشا مزیدار آپ اس کو ٹرائے کریں اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی چلیں تو انگریڈینٹس کی طرح میں نے لیا ہے ایک کلو چکن تین ادت درمیانے سائس کی پیاس اس کو میں کٹ کے سلائس کر کے دو گلاس پانی میں بوائل کروں گی بوائل کرتے وقت میں مرچولی بھی اس میں ساتھی ڈال دوں گے پھر میں نے لیا ہے ایک تیبل سپون سالٹ it is up to you کہ آپ کتنا لینا پرسند کرتے ہیں سفیج جیرہ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اور سونف لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون دونوں کو میں نے روست کر لیا ہے دہی میں نے ایک کپ لیا ہے ملائی جو ہے یہ آپ پیک میں بھی لے سکتے ہیں اور گھر میں جو دودھ کی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے دودھ کی لیا ہے اور یہ ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون اور سب سمیت سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین سے چار ادد اور اگر جیسے آپ کا ذائقہ ہو اس کے مطابق لیں تین ادد پیاس کی میں نے سلائس کی ہے اس میں مرچولے ڈالے ہیں اور دو گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھے سے بوائل کر رہی ہوں بسم اللہ رحمانے رہی اب میں بوائل اونین کو مکسی میں ڈال کر اس کو گرائنڈ کر رہی ہوں اونین کا لیا ہے میں نے گرائنڈ اب میں ہاف کپ جو ہے وہ اوائل ڈال رہی ہوں جب یہ گرم ہو جائے گا تو میں ون بے ون چکن کے پیسز فرائے کروں گی چکن کو میں فرائے کر رہی ہوں اور یہ فرائے نہیں بس ہلکا سا اس کو کلر اس پہ آ جائے ہلکا سا ابھی آپ دیکھئے گا کس طریقے سے میں کر رہی ہوں بس ایسا ہو جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے اب میں چکن کو سائی پہ کر رہی ہوں اور یہ جو تیل بچا ہے یہ دوسری پوٹ میں ڈال کے اب آگے کی پرپریشن تیار کرتے ہیں ہو گیا ہے میرا گرم اب اس میں میں پیاز کر رہی ہوں جو میں نے بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنایا تھا اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی ساتھ ہی میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی اس میں ڈال دوں گے جو ڈال دیبل سپون تھا اب میں اس کو بھونوں گی مگر اس طرح سے کہ اس کا کلر چینج نہ ہوں مسالہ ہو گیا ہے میرا ریڈی اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں روستڈ چکن اب اس میں میں ڈال دیبل سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں بھونوں گی چکن کو میں نے بہت زیادہ روستڈ کیا تھا بس صرف اس کا کلر چینج ہونے تک میں نے اس کو آئل میں تھوڑا سا روست کرنے کیا تھا دیکھیں ابھی بھی میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں اور میں اس کے بھونائی کو دو تین منٹ تک کرتی ہوں دو سے تین منٹ ہو گئے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی اور میں اس کو اچھے سے بھونوں گی دیکھیں تیل جو ہے وہ اوپر آگیا ہے اس سٹیچ پہ میں کیا ایڈ کروں گی جو ہم نے سونف اور ستیہ دی رہا تھا اس کو روست کیا تھا اس کو کرش کر کے وہ بھی اس سٹیچ پہ میں ڈال دوں گی اور اب میں اس کو مزید پھونوں گی تھوڑا چا پانی کا چٹا لگوں گی اور پھر اس کو دوبارہ بھونوں گی سفیہ زیرہ اور سونف ڈال کر میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور اس کو تھوڑا سا دم پہ رکھا تھا اور اب جب تیل اوپر آ گیا ہے تو گرین چلیز کو میں نے اس طرح سے کرش کیا ہے اور اب وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین چلی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا مزید بھولا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ مرچولے جو میں نے بوائل کر لیا تھا اب ہمارا سالن بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں کیا کروں گی میرے پاس گھر کی کریں آپ ٹیٹر پیک بھی لے سکتے فور سپون ہے اب یہ میں اس پہ اوپر ڈالوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں فلیم کر دوں گے بلکل لو اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو فائس منٹس دم پہ رکھوں گے اس سٹیج پہ ہمارا تیل بھی اوپر آ گیا ہے اب میں اس کو دشا اوٹ کر کے اس کے گارنشنگ کرتی ہوں ماشاءاللہ نہائیت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور میں نے اس کو روٹیوں کے ساتھ سالنڈ کے ساتھ سرف کیا ہے گارنشنگ کیا ہے اور ای ہوپ کہ آپ کو یہ وائٹ کشمیری سالنڈ بہت پسند آئے گا اور آپ مجھے پیل بیک دیجئے گا اگر آپ کو پسند آتا ہے تو کامنٹ کیجئے گا اور اپنے فرنڈ سے فیملی سے شیئر کیجئے گا اور نہائیت ہی مزیدار اور بہت اچھا ہے اس میں زیادہ مسالی ہم نہیں ایڈ کرتے مگر جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں ان کے اپنے ہی فلیور ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ